روسی تیاروں کی جارم سے ترکی کی فضائی حدود کی دوسری بار خلاف ورزی سے نیٹو اور روس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے نیٹو کے سیکٹری جنرل نے روس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیا اور روس سے اس خلاف ورزی کی وضاحت طلب کی ہمارے خیال میں یہ واقعات حادثاتی نہیں ہیں یہ ترکی کے فضائی حدود کی سخت خلاف ورزی ہے ایسا دو بار ہوا ہے غلطی دو دفعہ کیسے ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ خلاف ورزی حادثاتی نہیں لگتی ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سلسلے میں اتوار کو ایک مرتبہ پھر روسی سفیر کو طلب کر کے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ان سے شدید احتجاج کیا گیا ہے دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے رابطوں کے تمام ذرائع بند کرنے سے ایسے واقعات سے بچنا محال ہے فوجی رابطوں سمیت مغربی ممالک نے رابطوں کے تمام ذرائع منجمت کر دیئے تھے جب رابطہ ہی نہ ہو تو پھر ایسی پیشیدہ صورتحال میں حادثات سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے ہم مطالبہ کر رہی ہیں اور دل سے ایسا چاہتے ہیں کہ آزادانہ رابطے قائم ہوں روسی فضائیہ نے شام میں کاربائی کا آغاز گزشتہ بودھ کو کیا تھا اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دولت اسلامیہ سمیت شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاہم مغربی طاقتیں روس کے اس موقف سے متفق نہیں جب سے روس نے شام میں فضائی کاربائی کا آغاز کیا ہے مغربی طاقتوں کے ساتھ اس کے اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جو کسی بڑے تنازع کا سبب بن سکتے ہیں عادل شازیب پی بی سی نیوز